دوستو جو آج کا ویڈیو ہے وہ بہت ہی انٹریسٹنگ ہے ایسی جانکاری آپ کو شاید ہی کہیں ملی ہوگی کسی بھی یوٹیوب چینل میں تو آج میں آپ لوگ کو ٹائر کے بارے میں پوری جانکاری بتاؤں گا ٹائر ہم لوگ نارملی خریدتے ہیں دیکھتے ہیں گاڑی میں یوچ کرتے ہیں سائیکل میں یوچ کرتے ہیں چار پائیا میں یوچ کرتے ہیں ٹرکوں میں یوچ کرتے ہیں لیکن شاید ہی ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ ٹائروں میں اتنی اچھے چیزیں ہوتی ہیں جن کو ہم نہیں جان پاتے ہیں کی اس میں اس کا یوچ کیا ہوتا ہے کس کمپنی بنتا ہے کس کمپنی ملک اس کے جو ڈائی میٹر ریڈیا ان کے بارے میں ساری چیزیں آج ایک ایک کر کے میں آپ لوگ کو بتاؤں گا تو ویڈیو میں ان تک بنے رہے اور ویڈیو میں نئے ہو تو لائک جرور کریں اور چینل پہ ہو تو فالو جرور کریں تو چلی دیکھیں یہ میں نے ٹائر کا ایک سیمبل بنا کے رکھا ہوا ہے اب اس میں دیکھیں میں آپ کو ایک ایک چیز ہے آپ کو ایکسپلین کر کے بتاؤں گا کہ ہر چیز کا ایک کیا م کیوں وہ چیز دی جاتی ہے اور اس سے ٹائر کے گاڑی یا ملک گاڑی میں کیا ایفیکٹ ڈالتا ہے یہ ساری چیزیں میں آپ لوگ کو بتاؤں گا تو سب سے پہلے دیکھیں اس میں میں ایک سیکسن بٹا ہوا ہے سیکسن وائیڈ سیکسن وائیڈ یہ دو سو پانچ یہ پی لکا ہوا یہ ملک یہ ایک پورا ایک سیکسن ہوتا ہے دو سو پانچ جو ٹائر کی موٹائی ہوتی جیسے یہ ٹائر ہے اتنا جو چوڑا ہوتا ہے ایم ایم میں دیا ہوئے دو سو پانچ یہ اتنے می ایم میٹر چوڑا یہ ٹائر ہوتا ہے اس کا مین ور کہتے ہیں یعنی ٹائر جتنا موٹا ہوتا ہے اتنی ہی مطلب جیسے پتلا ہوتا ہے اس کی جو سپیڈ ہوتی ہے اس میں کافی اپکٹ ڈالتا ہے اور گاڑی کی جو سپیڈ ہوتی ہے اس میں مینج کرنے میں پرابلم کرتا ہے تو یہ اس کا کام کیا ہوتا ہے کہ چوڑا جو اس کی ہوتی ہے کہ یہ اس کو ڈیپیرنٹ کرتا ہے اس کے بعد آجاتا ہے ایک سیپٹ ریشیو جو کہ اس کا کیا ہے اس ٹائر میں میں نے پچھپن سو رکھ ہے ہر ٹائر کے ایک الگ الگ ریسیو ہلا الگ الگ سب چیزیں بلکل ہر ٹائر کے بات میں ایک ایک اگزامپل لے کے آپ کو ساتھ جائے یہ سب ہی ٹائروں میں اتنی چیزیں اولیبل ہوتی ہیں اور جو مطلب ہر چیز کو اس میں ایکسپٹ کر کے سب کچھ اس میں بتایا جاتا ہے اس ٹائر کو سیمبل لے کر کے میں ساری چیزیں ایکسپلین کر رہا ہوں اس میں جو پچپن لکھا ہوا ہے یہ ایکسپٹ ریسیو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ہے ہائٹ اور بیٹ یعنی ٹائر جیسے پورا اتنا ہو جاتا تو یہ کی کی بکٹ ہو جاتی ہے اور اس کی چھوڑا ہی کچھوڑا ہی علیہ صرف تی رہا ہے یہ مواہین آج ہوا ہوتی Еще شروع تیر موتا ہے جیسے بول دیکھ poor ہم لوگ تو وہ کیاا خیار چھوڑا ہوتے اور اس کی وجہ جاتی ہے اس کو نور کرتا ہے خیارات اس پر سیاکری آگ اللہ یعنی ہائٹ اب والغت چاہ سکتے ہائٹ یہ ہو جاتی ہو جاتی جو اس کا موٹا ٹائر جتنا بولتے ہیں بہت موٹا ٹائر ہو گیا گاڑی اس کے بعد دوسری چیز آتی ہے یہ ریڈیل ہوتا ہے آر فا ریڈیل 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 اس کو یوج کرنا یہ چیز یہ کہہ رہا ہے کہ ریم پر اس کو لگانا ہے اس ٹائر کو دوسری چیز یہ سکسٹین دیا ہوا ہے یہ ویل ڈائیمیٹر ویل ڈائیمیٹر جو ریم لگا ہوتا ہے ہے جیسے اتنی ڈائیمیٹر ہے تو یہ ایتنی ڈائیمیٹر ہوتی ہیں وہ یا سکسٹین سو کی گئی ویل ڈائیمیٹر ہوتا ہے اس کے پاس اگلی چیز ہے یہاں پر دیکھو یہ تو اوہ اس کو کسے ڈنوٹ کیا جاتا ہے اُنچ سے ڈینوٹ کیا جاتا ہے یہ جو اس کی موٹا ہے وہ ایم ایم ملی میٹر میں ہوتی ہے اور اس کی جو چوڑائی یہ جو دیا گیا یہاں سے یہاں تک کے لیے ڈائی میٹر ڈائی میٹر یہ وہ دیا گیا ہوتا ہے کہ اتنا ڈائی میٹر کا ریم ہوگا اس میں اس ٹائر کو لگایا جائے گا اس کے بعد آ جاتے ہیں ڈائیر سے لوڈ کی ریٹنگ بتاتا ہے کہ ڈائیر یعنی یہ کتنی کیپسیٹی لوڈ کا لے سکتا ہے ڈائیر یہ اس کی ریٹنگ کو ڈیپینڈ کرتا ہے ڈائیر کی لوڈ کی ریٹنگ ڈائیر جو ہے یہ 62 سے لے کے 126 اس کی مللہب ریٹنگ ہوتی ہے اس کی ریٹنگ جو شروعات ہوتی ہے 62 سے شروع ہوتی ہے اور لاشت ہوتا ہے 126 تک تیسے 191 دیا ہوا ہے تو یہ اس کی ریٹنگ کو سو کرتا ہے کہ یہ اتنی کیپسیٹی کا لوڈ لے کر کے چل سکتا ہے اس کے بعد وی پار سپیڈ ریٹنگ سپیڈ مطلب وی جو یہاں پر جو ورڈ لکھا ہوئی اس کو چار ورڈوں میری ایس ٹی ایچ وی یہ چیزیں بتاتی ہیں اس پیڈ ریٹنگ کے ہوتے ہیں جیسے وی یہاں پہ میں نے لکھا ہوا ہے وی ایس پورٹ کے لیے جو اس پورٹ کارس بائک ہوتی ہیں ان پر وی سیمبل لگا ہوتا ہے اور اس لگا ہوتا ہے وینس ہے وینس دیکھو سب میں وینس وینس کا مطلب تو چار پہ یہ گاڑی کوئی بھی نارمل ہی ہے تو اس میں سب میں ایس ٹی ایچ اور یہ سپیڈ کے اقارڈنگ اس کو سیمبل یہ سے ملو یہ سپیڈ ریٹنگ دی جاتھی ہے جیسے جس گھاڑی کی سپیڈ ایک سو ستم می کسیمم سپیڈ ہوتی ایک سوستی جس کے تو اس لگا ہوتا ہے جس کی ایک 179 ہوتی ہیں اس میں ٹی لگا ہوتا ہے جس میں 220 جس کی ہائیش اسپیڈ دس או pre de consome اس میں ایچ لکھا ہوگا батح اRad ora اس پرت کار اس کیسپورٹ کار ہے اس کی زندی سو اس کیحکریحش اس پیڈ ہوتی ہے تو وہاں پر وی لکھا ہوتا ہے اس کے بعد دیکھیں یہ چیز تو میں نے اس کے بارے پوری اوپر کے چیزیں ساری میں نے آپ لوگ کو ایکسپلین کر دیئے ایک ایک چیز اس کے بعد اب ہم بات کرتے ہیں نیچے گی تو دیکھیں یہاں پہ سی این ٹی فور لکھا ہوا ہے تو یہ پلانٹ کا کوڈ ہوتا ہے کس پلانٹ پہ اس ٹائر کو مینفیکچر کیا گیا ہے یہ وہاں کے لیے سو کرتا ہے یہ جو کوڈ ہوتا ہے یہ پلانٹ کا کوڈ ہوتا ہے جس پلانٹ میں اس ٹائر کو بنایا جاتا ہے یعنی مینفیکچر کیا جاتا ہے دوسری چیزیں پی ٹو ایچ ایف لگا ہو یہ ٹائر کے سائز کو ڈیپیٹ کرتا ہے کہ کس سائز کا یہ ٹائر ہے یہ اس کو بتاتا ہے اس کے بعد آ جاتے ہیں یہ مینفیکچرنگ ڈیٹ یعنی میں یہ جیرو ٹو جیرو فول لگا تو جیرو ٹو ہی منت کو ڈینوٹ کرتا ہے یعنی فروری منت اور جیرو فول لگا تو یہ ایئر کو سو کرتا ہے کس سال اس ٹائر کو بنایا گیا ہے یعنی فروری دو ہزار چار میں اس ٹائر کو بنایا گیا ہے یہ میں نے ایک ایگزامپل لے کر کے آپ کو بتایا ساری چیزیں یہاں پہ دیکھو مینفیکچرنگ ڈیٹ یہ ہو جاتی ہے یہ ٹائر کا سائز ہو جاتا ہے یہ پلانٹ کا کوڈ ہو جاتا ہے یہ سیکسن وائیڈ ہے ایسپیکٹ ریسیو ہے ریڈیال ہے ویل کا ڈائی میٹر ہے یعنی ریم کا ڈائی میٹر ہے تو اکیسے ریم میں اس کو فٹ کیا جا سکتا ہے یہ وہ چیز ہے اس کے بعد ٹائر کے لوڈ کی کیپسیڈ ہے جن نائنٹی ون اس میں دیا گیا ہے یہ اس کو ریڈنگ سو کرتا ہے اس کے بعد سپیڈ ریٹنگ میں نے بتا دی ہے اس میں سپیڈ ریٹنگ میں نے چار چیزیں آپ کو ایک پلانگ کیج ہے اس ٹی ایچ اور وی تو ان کو اس پیڈ کے اکارڈنگ اس ریٹنگ کو سو کیا جاتا ہے اگر کسی کی ایک سو اسی ہے تو ایس اگر نبی ہے ایک سو نبی ہے تو وہاں ٹی لکا ہوگا اگر ایک دو سو دس اس گالی کی سپیڈ ہے تو اس میں ایچ یوز کیا جائے گا اگر اسپورٹ کار یا اسپورٹ بائکس ہے جس کی سپیڈ جو ہے یعنی کلومیٹر پر آور جس میں دو سو چالیس ہے تو وہاں پہ بھی ریٹنگ دی جائے گی اگر جانکاری اچھی لگا تو لائک جرور کریں بہت ہی اچھا انٹریسٹنگ ویڈیو ہے جرور اسے لائک کریں اور سیئر جرور کریں نمسکار